موسیقی یہاں مل جائیں گے کیا تیتر موسیقی تو میاں منوس مرادہ بعدی نے ارز کیا ہے کیا چاہوں گا کھلی نا اسے رکھی رہن دو یہاں ہو تو دے دو ورنہ میرا شیر سنا دو ارز کیا ہے خدا کرے VA کرے کی ایسا کمال ہو جائے شکریہ شکریہ خدا کرے ایسا کمال ہو جائے سبحان اللہ شکریہ خدا کرے ایسا کمال ہو جائے میرا شیر سن کر میرا شیر سن کر آنکہ بول میرا شیر سن کر تیرا انتقال ہو جائے اپنی چونچ پر تالہ ڈال لے اگر تُو نے مجھے ایک بھی شیر سنایا تو میں تیرے سر پر اپنے کیا ہوا ریاجو بھائی جان تم جیسے سریب آدمی نے اس منحوس کی گردن کو کیوں کبجہ رکھا ہے اکبال بھائی اس حرام خون نے شیر سنا سنا کہ میرا دماغ کا بیجا فرائی کر دیا جب تم میرا ساتھ دے دو اس کو دونوں مل کے پیل لیں ریاجو بھائی یہ منحوس سائر بڑا بے سرم ہے پٹنے کے بعد بھی پاج نہیں آئے گا یہ اپنے گھٹیا سیر تمہیں جرور سنائے گا اکبال بھائی پھر کیسے پیچھا چھوائے جنات سے مجھے نہیں پتا بھائی جان اپنا معاملہ آپ سلجاؤ میں تو جاریا ہوں تیتر پکڑنے بھائی جان اللہ آپ کی عمر دراز کرے اور میرے شیر سننے کی توفیق آپ خمائے نہیں سنیے تو ارض کیا بسی آپ ہی ہو میری شائری کے قدردان قسم لیلا مجنو کی اب میں آپ کو محبت کے مکھن میں چپڑا ہوا ایک شیر سنا ہوں گا تو عرض کیا ہے کہ بجو چاہوں گا منا بنا مرے بات نہیں ہے پھر بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ دے دو بجو چاہوں گا میں شائر بجن ہاں آہ 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 altar حرام خور نے دنچے کو دست سے پاسی نہیں نگال دیا میں شاوف جنگل تو ٹھیک نظر آریا یہان دیکھتا ہوں اس بھندے کو ایسی جگہ لگاتا ہوں جہاں ایک ساتھ ہی آٹھ دستی تر اس میں فس جائیں ادھر لگاتا ہوں یہیں پر لگا دیتا ہوں اپنا بھندہ موسیقی موسیقی ایک گھنٹا ہو گیا ایک بھی تیتر آ کر نہیں فسا ابے حرامی تیتر ہو کیا سارے کے سارے والی میں کی دعوت کھانے چلے گئے ابے منہوسو ایک دو تیتر تو آ کر فس جاؤ میرے فندے میں کہیں سکینہ کے بیلن سے میرا ہی تیتر بنوا ہوگے یہ جگہ ہی منہوس دیکھ ہے تیتر تو کیا ایک کبوتر بھی نہیں آ رہا لگتا ہے فندہ کہیں اورا ہی لگانا پڑے گا چل بیٹا اکبال یہاں تو بات بنی نہیں کہیں اور جا کر دیکھتا ہوں فندہ لگا کر ہے میرا ناگ دیوتا کے اپھار ہے میری ناگ مانی تمہاری سکتیوں کے کارن میں بھی سکتی سالی ہو گئی ہوں تمہارا بہت بہت آوار ناگ مانی جب تک یہ ناگ مانی اس ناگین کے پاس ہے میں اسے چھین نہیں سکتا کیونکہ یہ ناگین مجھ سے کئی زیادہ شکت شانی ہے کہاں پھندہ لگاؤں تیتر تو کوئی نجر نہیں آرہا اگر تجھے اس ناگ مانی کو حاصل کرنا ہے بیش آج تو تجھے اس ناگین کو اس ناگ مانی سے تور لے جانا پڑے گا لیکن کیسے یہ طریقہ ٹھیک رہے گا میں اس ناگین کو کسی بہانے سے اس ناگین سے دور لے جا کر اپنے بش میں کر لوگا اپنے بش میں کر لوگا اپنے یہاں واپاس آ کر اس ناگین کو اپنے کب سے میں کر لوگا سارپ کنیا آؤ جلدی میرے پیچھے آؤ میں تمہیں ایک عدبود نظارہ دکھاتا ہوں عدبود نظارہ سوچنے میں سمیں بھرپاد مجھ کرو عدبود نظارہ کچھ چھڑو کا ہوتا ہے تم جلدی آؤ اچھا آؤ بیش آؤ کہاں لے کے جا رہا ہے بیش راڑ آؤ 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 یہ جگہ ٹھیک رہے گی یہاں کوئی نہ کوئی تیتر پھنڈے میں جرور پھسے گا تیتر نہیں تو جنگلی مرگا پھس جائے گا یہ کیا ہے یہ تو بہت قیمتی ہیرہ یا نگینہ ہے یہ یہاں کس نے رکھ دیا لگتا ہے یہاں سے کوئی امیر آدمی گجرا ہوگا اسی کا یہاں پہ گر گیا ہوگا یہاں تو دوڑ دوڑ تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا اس کا مطلب اس نگینے کا مالک اب میں ہوں اسے اپنے گھر لے جاتا ہوں اور جا کر سکینہ کو دوں گا اتنا قیمتی نگینہ پا کر میری سکینہ خوش ہو جائے گی ارے بسراج بتاؤ تو سہی کمہ لے کے جا رہے ہو ارے آو جلدی سرکر نیا آجاو جلدی بسراج تم مجھے کافی دور لے آئے ہو اب تو بتا دو کونسا ادبود نجارہ دکھانے لائے ہو ادبود نجارہ ادبود نجارہ دیکھنا ہے تجھے اب ہی دکھاتا ہوں تجھے ادبود نجارہ نگین یہ ہے ادبود نجارہ یہاں میرے ہاتھوں تیری مات ہونے والی ہے تم یہ کیا کر رہے ہو بسراج میرا دم گھٹ رہا ہے چھوڑ دو تجھے چھوڑ دوں گا تو تم مرے گی کیسے اور اگر تم مرے گی نہیں تو وہ ناک مڑی مجھے ملے گی کیسے اور تو تجھے مرنا ہی ہوگا تم تو مجھ سے پریم کرتے ہو بسراج تم میری ناک مڑی کیوں چھننا چاہتے ہو مجھے تجھ سے کوئی پریم پریم نہیں تھا یہ تو سب تیری مڑی حاصل کرنے کے دیئے میں نے پریم کا چال پھیلایا تھا اور اب میں بھی تیری مڑی حاصل کر کے شکتی شالی بننا چاہتا ہوں دور ہڑ دھوکے وال دکار ہے تجھ پہ ہم ناکو کی پڑ جاتی پہ کلنگ ہے تُو تُو نے ناک مڑی کے لیے مجھ سے جھوٹا پریم کیا تُو نے مجھے مارنے کی کوشش کری ناک مڑی کے بینے تُو بھی ایک ساتھارن ناکی نے تُو بھی کچھ نہیں بھی گاب سکتی یہ تیری بھول ہے میں اب بھی تجھ سے زیادہ سکتی شالی ہوں ہم 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 دھوکے والد پریمی تیریہ ہی اندھو ناثا ہم 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 ابھی تک آئے نہیں اکبال جی لگتا ہے بہت سارے تیتر پکڑ کے لائیں گے ایسے کروں گی ساروں کو کورما بنا لوں گی نہیں 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 آدھوں کو کورما بناوں گی آدھوں کی بناوں گی بریانی کھانے کا ڈبل مجھا لوں گی سکینہ آئی تو مجھا آ گیا مجھا تو بریانی اور کورما کھانے کے بعد آئے گا تیتر کا ہے ابھی تیتر کو مار گولی یہ دیکھ سکینہ بیگم مجھے جنگل میں کیا ملا ہے یہ کیا ہے یہ تو کوئی قیمتی نگینہ سا لگ رہا ہاں یہ نگینہ مجھے جنگل میں ملا ہے اور اسے بیچ کے میں سنار کے کئی ہجار روپے لاؤں گا کئی ہجاروں کا نہیں کئی لاکھوں کا بکے گا یہ بہت قیمتی لگ رہا ہے جاؤ جی پہلا تم سناری کے دکان پر سے بیچ کے آؤ پھر بجار چلیں گے شاپنگ کریں گے اور وہی بہار ہی چکن فرائی بھی کھائیں گے شاپنگ کروں گی چکن فرائی کھاؤں گی اب میں اولو کی پٹھی میں بہت زیادہ تھک چکا ہوں اب میں آرام کروں گا سام کو جاؤں گا اسے لے کے سنار کے ارے میری مڑی تو یہی رکھی تھی کہاں چلی گئی ارے کہاں چلی گئی ناغمنی اس جنگل میں میرے پیچھے جرور کوئی نہ کوئی آیا ہوگا اور وہی میری ناغمنی اٹھا کے لے گیا ہوگا مجھے ہر قیمت پر اپنی ناغمنی لانی ہوگی اچھا یہ تو پنچی پکڑنے کا پھندہ ہے یہی انسان میری ناغمنی لے گیا ہوگا اچھیا یہ وہاں رہتا ہے ہاں تو مجھے آگیا یا اللہ تنہے یہ لاکھوں کا کیمت ہی رہا ہمیں دے دیا ابے اسے پیاج کے ساتھ کاٹ مات دے نا ہاں ہاں چپ رہو تم سے زیادہ جانوں میں اچھا ہاں پھیک ہم تو آرام کرتے ہیں موسیقی اے میرے اللہ میرے پیٹ میں بہت جور کا درد ہو رہا اگر میں نے اپنی شائری کسی کو نہیں سنائی تو میرا پیٹ پھوٹ جائے گا یا اللہ کسی شائری کے سوکین کو میری طرف بھیج دے موسیقی اے میرے پروردگار تیری کیا تعریف کروں تُو نے میری شیر و شائری سننے کے لیے اس باجی کو میری طرف بھیج دیا تیرا شکریہ اب میں اسے ایک سو شاٹ کی سپیٹ سے اپنے شیر سناؤں گا جانے والی باجی تیرا دھیان کی در ہے شیر سنانے والا منوش شائر ادھر ہے تُو کون ہے مانم تُو مجھ سے کیا چاہتا ہے تُو نے مجھے کیوں روکا مہترما جلے پھکے شائر ہیں ہم اور تمہیں شیر سنانا چاہتے ہیں گرم آ گرم تو پہلا شیر سنیے عرض کیا ہے توجہ چاہوں گا میرے ہی کام کا ہے نہ دنیا کے کام کا میرے ہی کام کا ہے نہ دنیا کے کام کا خدا نے مجھے دل دیا ہے بس دس گرام کا اب دوسرا شیر عرض ہے کبھی اید کبھی ہولی کبھی دیوالی بن جا کبھی اید کبھی ہولی کبھی دیوالی بن جا میں تجھے پیجیا کھلاوں گا اگر تُو میری گھر والی بن جا بہ 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 تُو مجھے اپنی گھر والی بنائے گا چچورے چچورے کیا ہوگیا کانگی چکرے 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 یہ کیا ہے میں کیا ہے اس نغینوں کو بیچ کر جو مجھے لاکھوں روپے ملیں گے ان سے میں ایک ہیلیکوپٹر کھری دوں گا اس ہیلیکوپٹر کو اپنے گاؤں سے دلی تک بڑھایا کروں گا اس میں سواری بھر بھر کر لے جایا کروں گا ہلکی ہو یا بھاری دس روپے سواری پیٹے اکبال تیری تو خوب کمائی ہو جائے گی کبھی کبھی شکینہ کو بھی اپنے ہیلیکوپٹر میں بٹھا کر اس کی امی کے پاس ملانے لے جایا کروں گا اکبال میاں یہ لو جلدی سے کھچڑ کھا دو ابے تو لوک کی چرکھی تو نہیں ہے جو میرے سے سیتانو والا کام کروانے کے لیے بول رہی ہے میں نے تو کھچڑی کھانے کو بولا تھا کھچڑی کھانے شیطان کا کام ہے کیا ابے اکل کی دوسمن کھچڑی کھانا سیتان کا کام نہیں ہے جلدی کھانا سیتان کا کام ہے کیا تُو نے سنا نہیں جلدی کا کام سیتان کا ٹھیک ہے نراج کیوں ہو رہے ہو جلدی مت کھاؤ ارام ارام سے کھالو اور کھچڑی کھا کے سنار کی دکان پہ چلے جاؤ یہ نگینہ بیچ نے ہاں ہاں چلا جاؤں گا پہلے مجھے تسلی سے کھچڑی تو کھا لے دے ساکینہ تُو ایسا کر جب تک میں کھچڑی کھاؤ ایک بوری لے گا بوری؟ ہاں بوری کس لیے؟ اوے تُو تو اکل سے بلکل پیدل دیکھیں اس نگینے کو بیچ کے جو لاکھوں روپے ملیں گے انہیں بوری میں ہی تو بھر کے لاؤں گا لاکھ روپے بہت ہوتے ہیں بہت ٹھیک ہے تم کھچڑی کھاؤ میں بوری لے کے آتی ہوں لے لیا جلدی لے گا آئیو بوری داروز تو ہے میرے پاس پر چکھنا نہیں اب چکھنے کارتی چاہم کیسے کروں مادم جی کہاں سے آئی ہو اس گاؤ کی تو نہیں ہو تم نہیں آئی ہو کیا یہاں میں اچھادھاری ناغین ہوں اچھادھاری ناغین میرا سمیہ نشت مت کر مانا مجھے جانے دے چلی جا چلی جا مجھے کون سا تیرا چیار ڈالنا ہے ہاں اگر تیرے پاس سوکا نوٹ ہو تو تم مجھے ادھار دے دے دیکھ دارو تو میرے پاس ہے خالی دارو پینے سے میرے پھے پڑے پھال ہو جائیں گے اور میں مر جاؤں گا میں ابھی مرنا نہیں چاہتا میں اس دارو کے ساتھ چکن فرائی کھانا چاہتا ہوں اس لئے چکن فرائی کے لیے تم مجھے سو روپے ادھار دے دے میں نے کہا نا میں اچھادھاری ناغین ہوں میرے پاس پیسوں کا کیا کام ہٹ میرے آگے سے مجھے کہیں جانا ہے سونا ہوت پچاس دے دے جالیم اگر پچاس نہیں تو دس کا نوٹ دے دے میں دس کے نوٹ سے چپس لاکر ہی پنا کام چلا لوں گا میں نے صرف تجھے بے ہوس کیا ہے مرک مانا تھوڑے دیل بعد تجھے ہوس آ جائے گا دیکھنے اکبال میاں یہ بوری بہت رہے گی پیسے بھر کے لانے کے لیے دیکھتا ہوں جا کے سارے نوٹی سے ماؤ گئے تو ٹھیک نہیں تو دوسرا چکر مار لوں گا ہاں ٹھیک ہے یہ لو نگینہ اور جاؤل سنار کی دکانے اسے بیچ کر آؤ چکر صرف 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 بچہ یہ در آمانی سکل کا صرف ہمارے گر میں کہاں سے آ گیا جلدی سے ایک ڈنڈا لے اور اسے بھگا یہاں سے مجھے بھوٹر لگ رہا ہمارے گھر میں کیوں آ گیا یہاں سے چلا جا ہمارا پڑوسی ہے ریا جو اس کے گھر چلا جا اس کی بہو بڑی حرام ہے اسے جا کے ڈس لے جا جا کیا عجیب نجا رہا ہے سکینہ یہ ساپ تو لڑکی بن گئی اجی مجھے تو کوئی جنات دیکھ رہا یا اللہ ہماری حفاظت فرما میں جنات نہیں ہوں میں ایک اکچھداری ناغین ہوں یہ آدمی میری ناغمانی اٹھا کے لائیا ہے جنگل سے میری ناغمانی واپس کر دو میں کوئی ناغمانی نہیں لائیا مجھے تو جنگل میں یہ نگینہ ملا تھا میں تو اسے لائیا ہوں یہ نگینہ نہیں یہ میری ناغمانی ہے اس کے لئے میں اپنی جان دے بھی سکتی ہوں تو کسی کی جان لے بھی سکتی ہوں مجھے تمہارے من کی بات پتہ چل گئی ہے تمہارے من میں کوئی پاپ نہیں ہے تم دونوں بھولے بھالے پتی پتنی ہو تم نے میری ناغمانی اپنے آپ لوٹا دی اس لئے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی اکبال جی دل کے ارماسوں میں بھیگے ہم تو امیر ہوتے ہوتے رہ گئے سکینہ بیگم میں تو یہ نگینہ بیچ کے ہیلیکوپٹر خریدنے کی سوچ رہا تھا میرا تو ہیلیکوپٹر ہی ہوا ہوا ہوای ہو گیا اب تو میر پر گدھا خریدنے کے پیسے بھی نہیں بچے میں کیا کروں نگین با جی اب آپ کی ناغ مڈی مل گئی اس خوشی میں ہمیں کچھ تو ہی نام دے دیجئے ان لوگوں کو مجھے کچھ نہ کچھ تو دینا چاہیے ٹھیک ہے بہن دیتی ہو یہ لو بہن اچھہ دھاری ناغین کا توفہ تمہارے لیے جب تک یہ تمہارے گھر میں رہیں گے ناغ ناغین کوئی بھی بھلا تمہارے گھر میں پرویس نہیں کرے گی اچھا تو بہن میں چلتی ہوں مجھے واپس ناغ لوگ جانا ہے سکینہ ناغینہ تو ہمیں ملانی ناغین کے یہ کنگن تو مل گئے اب ان میں ہی سبر کر لیتے ہیں دیکھو جی سبر کرو تم مجھے تو مل گئے میں تو انہاں پہنوں گی ٹھیک ہے اچھا تو آب ہم پھر ملیں گے موسیقی 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 موسیقی